چھایا مچھونا یہ ہے قویتہ شریگریجہ پرشاد ماتھور دوارہ لکھی گئی ہے اس قویتہ میں قوی نے یہ بتایا ہے کہ جیون میں سکھ اور دکھ تو آتے ہی جاتے ہیں اور آتے رہتے ہیں منشیہ کو سکھ اچھے لگتے ہیں تو دکھ اسے پریشان کرتے ہیں بیکتی پرانے سکھوں کو یاد کر کے پرتمان کے دکھوں کو اور بڑھا لیتا ہے قوی کی دشتی میں یہ کرنا اچھت نہیں ہے تو شروع کرتے ہیں قویتہ کی سٹینجا وائز بھیاکیا چھایا مچھونا من ہوگا دکھ دونا جیون میں ہے سرنگ سدھیاں سہاونی چھویوں کے چطرگند فیلی من بھاونی تنسگند شیش رہی بیٹ گئی آمینی کنتل کے فونوں کی یاد بنی چاندنی بھولی سی ایک چھون بنتا ہے ہر جیون چھن ان پنکتیوں میں کبھی کہتا ہے کہ ہے میرے من تو پرانی سکھ بھری یادوں کو بار بار اپنے من میں مطلع انہیں یاد مت کر ایسا کرنے سے تیرا جو اپھی دکھ ہے وہیں دوبنا ہو جائے گا ہم منوشیوں کے جیون میں نہ جانے کتنی پرانی یادیں چھپی رہتی ہیں اور وہ سب رنگ ویرنگ کی چھویوں کی چھلک اور ان کے آس پاس جو مدھور یادیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ہمارے مند میں بنی رہتی ہیں اور وہ ہمیشہ اچھی لگتی ہیں جب یہ سکھ کا سمیں بیٹ جاتا ہے تب کیور شریر میں ان کی یادیں ہی شیش رہ جاتی ہیں مادک موحق سگندیانی ان کی یادیں رہ جاتی ہیں جب تاروں سے بھری سکھت چاننی رات بیٹ جاتی ہے تو ہمیں اس کی کیور یاد رہ جاتی ہے لمبے سندر فولوں میں لگے فولوں کی یاد ہی چاننی کے سمانمند میں چھائی رہتی ہے سکھ بھرے سمیں میں بھول سے کیا گیا ایک سپرش بھی جیون بھر کے سمانسندر اور مادک پرتیت ہوتا ہے اسے بھلانے کی بات مند میں کبھی نہیں آتی ہے وہی سکھدپل جیون کے لیے سکھدائی بن کر مند میں چھپا رہتا ہے لیکن کبھی یہاں کہہ رہا ہے کہ ان باتوں کو یاد مت کرنا انہی تھا تمہارا من جو ہے وہ دکھی ہو جائے گا انہی پنکتیوں میں کبھی کہتا ہے چھایا مت چھونا من ہوگا دکھ دونا یش ہے نا بے بھو ہے مان ہے نا شرمایا جتنا ہی تو دوڑا ہے اتنا ہی بھرمایا پربھتا کا شرن بیمب کی ولم رگتشنا ہے ہر چندرکاں میں چھپی ایک رات کرشنا ہے جو ہے یہ تھارت کٹھین اس کا تو کر پو جن ان پنکتیوں میں کبھی کہتا ہے یہے میرے من جیون میں آنے والے دکھوں کے سمیں چھایا روپی سکھ کو کبھی مت چھونا چھایا روپی سکھ یا نہیں جو پہلے تمہارے جیون میں سکھ تھے انہیں کبھی بھی یاد مت کرنا اسے تمہارا دکھ کم نہیں ہوتا ہے بلکہ بڑھ جاتا ہے میرے جیون میں نہ تو شان و شوگت ہے نہ ہی تھندولت ہے میرے پاس نہ تو مان سمان ہے اور نہ ہی کسی پرکار کی پونجی ہے شیشتہ اور پربھتا کی پرپتی کی اچھا تو کیول دھوکے کے پیچھے بھاگنا ہے یعنی کہ ہم اپنے جیون میں شیشتہ پرپت کرنا چاہتے ہیں اور کسی چیز کے لیے پربھوسطہ پرپت کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیول مرگ تریشنا ہے مرگ تریشنا وہ ہوتی ہے جس میں ہمیں دکھائی جو دیتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے جس پرکار مرگ کو ہریگی ستھان میں پانی دکھائی دیتا ہے لیکن مہا پر پانی نہیں ہوتا ہے اسے مرگ تریشنا کہتے ہیں تو کبھی کہتا ہے کہ یہ تو کیول مرگ تریشنا ہے کہ ہم شیشتہ پرپت کرنا چاہتے ہیں جو نہیں ہے ہم اسے پرپت کرنا چاہتے ہیں ہر سکھ کے پیچھے دکھ چھپا رہتا ہے ٹھیک اسی پرکار جس پرکار سے چاندنی رات کے ساتھ امہ وشیہ کی اندھیری رات بھی نشتی تھی آتی ہے ہی میرے مند جو اتی مشکل سچائی ہے یعنی ہمارے جیون کی جو سچائی ہے ہمیں اسے سوکار کر لینا چاہیے اور یہی ایک واسطکتہ ہے اسی کی ہمیں پوجا کرنی چاہیے اور اسے ہی ہمیں پرپت کرنے کا سوچنا چاہیے یعنی جو یثارت جیون ہے اسی کو ہمیں پرپت کرنے کی سوچنا چاہیے انہیں پنکٹیوں میں کبھی کہتا ہے چھایا مت چھونا من ہوگا دکھ دونا دویدہ حد ساہس ہے دکھتا ہے پنت نہیں دے سکھی ہو پر من کی دکھ کا اند نہیں دکھان چاند کھلا شرط رات آنے پر کیا ہوا جو کھلا فول رس بسند بیت جانے پر جو نہ ملا بھول اسے کر تو بھوشی ورن وہی کہتا ہے یہ میرے من تو دکھ اور نراشہ کی گھڑیوں میں بیتے ہوئے سکھوں کو یاد مت کر ایسا کرنے سے برتمان دکھ بڑھ کر دگنے ہو جاتے ہیں ہم اپنے جیون میں اکارن ہی نراشہ کی بھاؤں سے بھرے رہتے ہیں ساہر سوتے ہوئے بھی دویدہ ہمارے بھیتر ہوتی ہے اور ہمیں اپنے جیون کے راہ دکھائی نہیں دیتی ہے بہت ایک دھند دولت سے ہم شاریرک سکھ تو پرابت کر لیتے ہیں لیکن ہمارے من کے بھیتر جو دکھ ہیں ان کا کوئی اند نہیں ہوتا ہے ہمارے من میں اتنے اتیق دکھ بیابت ہو گئے ہیں کہ ہمیں سکھوں کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے شرط ریتو کے ساف سوچھا کاش میں رات کے سمیں جو ہمیں چاندنی دکھائی دیتی ہے وہیں نراشہ کے قارن دکھائی ہی نہیں دیتی ہے بسند ریتو جانے پر یدی فول کھل بھی گیا تو اس کا کیا لاب اس پنگتی میں یہ بھاؤ ہے کہ یدی سکھ کے بیٹ جانے پر ہمیں اس کا حیساس بھی ہوا تو اس کا کوئی لاب نہیں ہوتا ہے جس پرکار سے بارش ہونے پر یدی کرشی سکھ گئی ہے تو بارش کا کوئی لاب نہیں ہوں گا کا ورشہ جب کرشی سکھ آنے اس کا بھاؤ ان کمتیوں میں بھی دیا گیا ہے کہ سکھ بیٹ جانے پر ہمیں سکھ کا حیساس ہو تو اس کا ہمارے جیون کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے ہی من تمہیں جیون کو میں ابھی جو بھی ملا ہے اسے بھووشے میں پرابت کر کے پریشنگ کر کے اور سکھ دکھ سے دور ہو کر جو آپ کی من میں ہے اچھت ہے اسے آپ پرابت کرو تم دکھ کی گھڑیوں میں سکھ کے چھڑوں کو یاد کر کے اور دکھ ہی مت ہو اس سے دکھ کم نہیں ہوتے ہیں بلکہ بڑھ اور جاتے ہیں چھپ دیکھ چھپ دیکھ